دوسری قسم ان خیالات اور حسابش کی جس سے دیندار طبقہ گزرتا ہے وہ ہے گناہ کے کاموں کے خیالات کسی کے دل میں خیال آیا شراب پینوں کسی کے دل میں خیال آیا چوری کرلوں کسی کے دل میں خیال آیا کوئی حسین عورت نہیں جاوے تو در اپنا اپنی حاجت اس سے پوری کرلوں عورتیں جا رہی ہیں در اس کو ایک نگاہ دیکھلوں لذت اٹھا لوں تو یہ گناہ کے کاموں کے خیالات یہ ان کی وجہ سے نہیں آدمی کیا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے یہ وساویس یہ خیالات تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا گناہ کے کام کا خیال آیا لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا اس کی طرف جان نہیں دیا آپ کا دل کہتا ہے فیلانی عورت کے ساتھ زنا کرو خیال آیا لیکن آپ اپنے آپ کو اس سے اپنے اس خیال کا اپنے اس وسوسے کا آپ مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے بچا رہیں تو گناہ تو نہیں بلکہ آپ اٹھتی آپ کو کیا ملے گی نیکی ملے گی کہ آپ نے مجاہدہ کیا ایک گناہ کی رغبت پیدا ہوئی تھی اس کا مقابلہ کر کے آپ نے اپنے آپ کو بچایا تو خالی آدمی جب تک کہ گناہ کا کام نہیں کرے یا اگر وہ بولنے سے تعلق کرنے آپ کے دل میں خیال آیا فیلانے کی غیبت کرو آپ کے دل میں خیال آیا فیلانے پر تحمت لگاؤ تو وہ ایسا ہے خیال تو آیا لیکن آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو جب آپ نے عمل نہیں کیا تو ان خیالات کے آنے کی وجہ سے آپ کے نام اعمال کے اندر کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا موسیقی